بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہو آپ سب آج کی ریسپی جھٹ بٹ بننے والی اور اتنے مزے کی بنتی ہے یہ ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آج کی ریسپی کا نیم ہے کالی مرچ کا گوشت اور یہ آپ کسی بھی گوشت کے ساتھ بنا سکتے ہو چکن کے ساتھ بھی اور بیف اور مٹن کے ساتھ بھی میں نے مٹن لیا ہے مٹن میں نے 300 گرامز لیا ہے اور یہ آپ کے سامنے انگریڈینس شو ہو رہے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے مٹن لیا ہے 300 گرام ویڈ بونز اس میں یہ سب جنجر گارلک پیش چاہے کا 1 ٹیبل سپون نمک اور حلدی حلدی آپ چاہیں تو نہ ڈالیں حلدی ذرا ڈال لینے چاہیے انٹی بیٹک ہوتی ہے اور آنین 3 میڈیم سائز کی ہے اور 1 ٹیبل سپون لسن لیا ہے میں نے اور آپ نے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا بس دیکھیں اتنا ڈال کے اس کو آپ نے چڑھا دینا ہے 8-10 میرسک اس کو آپ نے ہائی سے تیز آنچ سے میڈیم آنچ پر چڑھا دینا ہے ٹھیک ہے آٹھ منٹ کے بعد آپ نے اس کو دوسرے پین میں لینا ہے اور اس کو فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر تیز آنچ پر آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ جو کالی میرسک کا گوشت ہوتا ہے تھوڑا سا گلاوہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ نے اس کو ٹین میرسک تک ہی پریشر ککر میں پکانا ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا گلاوہ ہو تو زیادہ مزا آتا ہے 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈالا اور آنچ یہاں پر آپ نے اس کو ہائی رکھنی ہے آنچ کو ٹھیک ہے فل سپیڈ میں کیونکہ اب یہاں پر جو ہمارا میٹ ہے وہ گلا ہوا ہے بس اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کا مسارہ تیار کرنا ہے ٹوٹل اس میں 3 ٹی سپون میں نے ڈالی ہے کالی مرس آپ اپنے ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن گریجولی ڈالی ہے مطلب ون بے ون کر کے ڈالی ہے اس کے سٹیپ بے سٹیپ ڈالی ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے 1 ٹی سپون نمک ڈالی ہے 1 ٹی سپون ہی اس میں کالی مرس ڈالی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی ہائی فلیم پر پھر بعد میں پھر دوبارہ ڈالوں گی کالی مرسوں کے اب یہاں پہ میں نے 3 ٹی سپون یوگرٹ ایڈ کی ہے فلیم آپ نے ہائی رکھنی ہے کیونکہ ہمارا گوشت گلہ ہوا ہے اب ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے بڑے طریقے سے فرائے کرنا ہے کیونکہ گوشت بہت زیادہ گلہ ہوا ہے دیکھیں میں کس طرح سے چمچ چلاؤں گی آپ نے بھی اس طرح سے چمچ چلانا ہے ٹھیک ہے اور فلیم جو ہے آنچ جو ہے وہ آپ نے ہائی رکھنی ہے دیکھیں اس طرح سے تاکہ جو ہماری بوٹی ہے مٹن کی وہ وہ خراب نہ ہو وہ ٹوٹے نہ ہو وہ حلبہ نہ بنے جو مٹن ہے اگر آپ کو پڑھ جائے گی ڈانٹ اپنی ماما سے اور پھر جناب پھر نہ کہنا سانو خبر نہ ہوئی اس لیے طریقے سے آپ نے اس کو چمچ چلانا ہے تاکہ کیونکہ گوشت اچھی طرح گلہ ہوا ہے اور آنچ کو آپ کو آپ ہائی رکھنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں پھر ون ٹی سپن بلیک پیپر اور سالٹ ایٹ کروں گی آفٹر یوگرٹ اور پھر یہاں پہ گارنشنگ کے لیے میں نے ہری میرچی اور رد رکھ لیے آپ اپنی حساب سے لے سکتے ہیں زیادہ یا کم یہاں پہ میں نے ون ٹی بل سپون لیمن جوز بھی آئٹ کیا ہے اب زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو کھٹا کھٹا پسند ہو اور بس اب یہ جو ہے نا ریڈی ہو گیا ہے آل موسٹ آپ یہاں پر تھوڑا سا بوائل جس میں آپ نے مٹن بوائل کیا تھا اس کا سٹوک ہوگا وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتی ہیں تھوڑا شوربہ اپنے سالن میں تو یہ ریڈی ہے مزے مزے سے کھائیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے ترسٹ نہیں ترسٹ میں بہت مزے کا بنتا ہے میں نے یہاں پہ نمک اور کالی مرچے میں نے پھر جو ہے وہ ایڈ کیے اور یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا آنچ کو آپ نے سلو کر دینا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ تھوڑا سا اوپر آ جائے اور پھر اس کے بعد آپ سرف کریں یہ ریڈی ہے یا 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 دان فرگیٹ تو سبسکرائب میرے چینل اور پریس دا بیل پٹن انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے